بعد آج راون دہن کے ساتھ ہی دشہرہ کا سماپن ہوگا پورے دیش کے ساتھ بیہار میں بھی دشانن دہن کی زوردار تیاری چل رہی ہے راون دہن کا مکھ سماروح آج شام پٹنا کے اعتحاسے گاندھی میدان میں ہوگا یہاں پچھلے سال پچھلے تیرے سٹھ سال سے راون ودکہ کارکرم آیوجت کیا جا رہا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کی بھیڑ امرتی ہے گاندھی میدان میں راون کے جس پٹلے کا دہن کیا جائے گا اس کی لمبائی پچھتر فیٹ کمبھکرن کے پٹلے کی ستر فیٹ اور میگنات کا پٹلہ پینسٹھ فیٹ کا بنایا گیا ہے دشانن دہن کے لیے آج لوگوں کی بھاری بھیڑ گاندھی میدان میں جھٹے گی پٹنا کہتی ہاسک گاندھی میدان میں دسہرہ کمیٹی کی اور سے تیرسٹھ برسوں سے پٹنا کہتی ہاسک گاندھی میدان میں راون ودکہ کارکرم کیا جاتا رہا ہے اور اس کے لیے بھاری سنکھیاں میں سردھالیوں کی جو ہے یہاں بھیڑ امرتی ہے اور یہ تصویر دیکھئے یہاں راون کمکرن اور میگنات کی جو ہے یہاں پہ پوتلے بنائے گئے ہیں اور اس بار کافی آکرسک رہا ہے چونکہ اس بار راون جو ہے وہ پچھتر فیٹ کا ہے اور کمکرن جو ہے وہ ستر فیٹ کا ہے اور میگنات جو ہے وہ پینسٹھ فیٹ کا ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ کارکرم کا ایوجن کیا جاتا رہا ہے اور سب سے جو بات بڑی کی جائے کہ یہاں پر سرکشہ کے درشتی کون سے یہاں پہ بھاری سنکھا میں پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی بی کیمرے کے سے پوری طریقے سے نظر رکھی جا رہی ہے یہاں تک کہ یہاں جو جلہ پرساسن کی اور سے پی ایم سی ایج کے جو ایمرجنسی کسی آپتکال کے لیے یہاں پہ ویٹ بنا رکھے گئے ہیں سیوگ نیسانت کے ساتھ سنجے کمارجی میڈیا پٹنا اور اس وقت پٹنا سے زی میڈیا سموا داتا روپیندر ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سیدھا روخ کرتے ہیں ان کا اور جانتے ہیں کہ کیا تیاریاں کی گئی ہیں روپیندر زلہ بتائیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ راون کا جو پتلا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کل وہ تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوا تھا تو آج کیا اسے ٹھیک کر لیا گیا ہے پوری طرح سے اسے ٹھیک کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں راون کمکرن اور میگنات جو ہیں ان کو آپ کو رینکوٹ بھی پہنا دیا گیا ہے کہ آدھیک اگر باریس ہو تو اس سے بچائے جا سکے خاص کر کے بتائیں کہ جس طرح سے دیکھئے یہ وہی منچ ہے جہاں پر سبھی جو vip ہیں مکمنتری ہیں وہ آئیں گے دسارہ کمیٹی کے دورہ اس منچ کو بنایا گیا ہے اور یہاں سے پورا جو در سے وہ دکھے گا اس کے بغل میں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے رکھا گیا ہے ساتھ ہی اس کے بعد میں ساونڈ کی پوری بیوستہ کی گئی ہے اسوک واتکا بنایا گیا ہے جس میں جو اسوک واتکا کو ابھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں سیتا رہیں گی اور لنکا میں جو ہے ہنمان جائیں گے اور لنکا دہن جو کریں گے وہاں پر ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے تو تین جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اسٹیج بنائے گئے ہیں اور یہ راون کمکرن اور میگنات کے جو پورتلے ہیں ان کو یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہ جو سمائے ہیں سالہ چار کے قریب میں بیہارک مکمنتری نیتیوز کمار یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے کارکرم کا جو بیدیوت جو ہے اس کا وہ شروعات ہو جائے گا اور لگ بک ایک سے دیر گھنٹے یہ کارکرم چلے گا پٹنا کی بات کریں تو پٹنا میں یہاں پر پٹنا کے آس پاس کے جو لوگ وہ بھی آتے ہیں اور پورا جو گاندھی میدان جو ہے وہ پوری طرح سے کچا کچ جو ہے بھر جاتا ہے اور اس کے ان کو لے کر یہ کارکرم خاص رہتا ہے کیونکہ کئی جو آس پاس کے جو جیلے ہیں جیسے جہاناباد ہو گیا حاجیپور ہو گئے آ رہا ہو گئے تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور کافی اتصال لوگ میں رہتا ہے خاص کر کے جب یہ راون ود ہو جاتا ہے اس کے بعد آتیس واجی جو ہوتی ہے وہ بھی آکرسک ہوتا ہے اور اس کے بھی تیاری کی گئی ہے اس بار خاص یہ رہے گا کہ رسین کلکار کے دوارہ بھجن کی جو ہے وہ پرستوطی کی جائے گی اور جو لوگوں کے لیے ایک خاص رہے گا بلکل روپیندر روپیندر یہ بتائیے کہ راون کو یا پھر باقی جو پتلے ہیں کمکرن میگنات کے پتلے ہیں انہیں تو رینکوٹ پہنا دیا گیا لیکن جو زمین ہے وہاں کی مٹی ہے وہ کیا اب سوخ چکی ہے گاندھی میدان میں جو جل جمعاو تھا وہ اب پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے بھی سویدھاؤں کا دیکھنا ہوگا گاندھی میدان کا جل جمعاو جو ہے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اپنے کیمرہ پرسان سندو منیج جی سے کہیں گے کہ وہ دکھائیں اور دیکھئے کہ پورا جو ہے جو میدان جو ہے وہ کلیر ہے اور کہیں بھی جو ہے جہاں راون بد ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے جل جمعاو نہیں ہے اور پوری طرح سے سارے چیزوں کو ٹھیک کر لیا گیا ہے پتلے کو بھی تیار کر لیا گیا ہے پتلے کو کھڑا کر دیا گیا ہے بس انتجار یہ ہے کہ راون کا جو ہے ود جو ہے وہ ہو جائے اب روپیندر یہ بتائیے ذرا کہ آس پاس سمچائیں گے کہ کیمرہ پرسان کو آپ بولیں کہ وہ گاندھی میدان کے چاروں طرف کیمرہ پہن کر کے اگر دکھا سکیں کہ کیا اس وقت وہاں پر چل رہا ہے دوسرا یہ کہ آنے جانے کے لئے کیوں کہ اس موقع پر اکثر بھگدڑ والی ستیتی ہوتی ہے بھیڑ کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے کیا ویوستہ کی گئی ہے گاندھی میدان کے چاروں طرف اندر آنے کے لئے یا باہر جانے کے لئے دیکھیں ایک چاروں طرف کے لئے آپ نے دو سوال کیا اور اس کی پہلے تو اپنے کیمرہ پرسان سے کہیں گے کہ وہ آس پاس کے چیزوں کو دکھا دیں کہ آس پاس جو ہے آنے جانے کے ساتھ ہی جو آپ نے کہا کہ جل جمعہ تو جل جمعہ کہیں دیکھ نہیں رہا ہے لوگوں کے لئے آنے کے لئے اور لوگوں کی سرکشہ کے لئے کافی تمام جو ہے انتظام کیے گئے ہیں چپے چپے پر جو ہے وہ پولیس کرمی رہیں گے ساتھی میڈیکل ٹیم بھی رہے گی اور جہاں سے وولنٹیرز کی بات کی جائے تو وولنٹیرز بھی یہاں پر رہیں گے تو اس طرح سے چاروں طرف کا جو یہ ناجارہ ہے یہ ہے دوسری چیزیں جہاں تک یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئیں گے اور یہ رہن بھد دیکھنے اور جس طرح سے بھگدر بڑی جو شتیتی ہوئی تھی وہ ایسے ہونے والے نہیں ہے کیونکہ پہلے جو ہے تین سے چار گیٹ جو ہے وہ کھولے جائیں گے لوگوں کو پرویس کرنے کے لئے اور جب رہن بھد ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے جو جتنے بھی گیٹ ہیں جو بارہ گیٹ ہیں سارے گیٹ کو کھول دیا جائے گا اور کھولنے کے بعد جو ہے لوگ آرام سے ہیں وہاں نکلیں گے ساتھ ہی ہر ایک گیٹ پہ جو ہے وہاں پر پولیس بلک تینات کیا گیا ہے کہ لوگ اگر جو اگر تیجی کرتے ہیں وہاں پر جو پرسانی ہوتی ہے اس کو ہنڈل کریں گے جس سے کہ سارا جی چیز ہے وہ ٹھیک سے ہو جائے گا اور لگتار جو بھگدر کی بار اس تیتی پٹنا میں ہوئی تھی اس کے بعد جس طرح سے سارے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے راون بھد جو ہے اچھے سے سفل پورو ہو جا رہا ہے تو یہی کارن ہے کہ اس بار بھی اسی طرح کے خاص انتظام کرے گئے ہیں کہ اس بار بھی اچھے سے راون بھد جو ہے وہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں سکوشل اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ پائیں چلے بہت بہت شکریہ روپیندر اس جانکاری کے لیے اور یہ تصویریں ہم تک پہنچانے کے لیے تو راون کا پتلا جو کل تھوڑا کشتگرست ہو گیا